موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بھکا نیٹرک اور میں ہوں مر فاروق ناظرین مسور جو ہوتا ہے وہ قدرت کے شہکاروں کو اپنے فن کی مدد سے ڈھالتا ہے اور اسے ہمارے سامنے ایک سکیچ کی صورت میں لے کے آتا ہے آپ نے بڑے بڑے مسوروں کے نام سنے ہوں گے پیبلو پیکیسو لیونا جو پاکستان کے سید صادق ہیں مگر آج میرے ساتھ ایک ایسے نوجوان موجود ہیں جن کا تعلق بھکر سے ہے مگر انہوں نے جو سکیچ بنائے ہیں جو پینٹنگز بنائی ہیں آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے اپنی بہت سی پسندیدہ شخصیات کی اور دنیا کی مشہور شخصیات کی انہوں نے پینٹنگز بنائی ہیں جن میں قائدیازہ محمد علی جناہ کی بھی انہوں نے پینٹنگ بنائی ہے اس کے بعد سلمان خان کی بنائی ہے جان سینہ کی بنائی ہے بہت ہی کم عمر میں ماشاءاللہ ان کا جو کلم ہے بڑے خوبصورت طریقے سے چلتا ہے میرے ساتھ موجود ہیں شہاب شہزاد بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے شہاب کہاں سے یہ شوک پیدا ہوا؟ کم عمری میں آپ نے ماشاءاللہ بہت زبردست کام کیا ہے تو بنیادی طور پر یہ شوک کیسے پیدا ہوا تھا؟ یہ بس شروع سے بچپن میں ایسے چھوٹی چھوٹی تصویریں بناتا تھا لوگ اپریشیئٹ کرتے تھے تو بناتا گئے اچھا کس کی ویڈیوز دیکھتے ہو انسپائر کس سے ہو؟ یہ پاکستانی آرٹسٹ ہیں وہ علی عباسی اس کا نام ہے میں ان کی دیکھتا ہوں اور انڈیا کے ایک نیتن سنگھ ہے اس کی دیکھتا ہوں وارٹر کلر بناتے ہیں وہ اور ایسے سکیچز دیکھتے رہتا ہوں یوٹیوب پہ جو سامنے آج میڈیم کیا ہے آپ کی مصوری کا؟ وارٹر کلر پینٹنگ بناتا ہوں اور پینسل سکیچنگ زیادہ کرتا ہوں اچھا میں نے آپ کا جو کام دیکھا وہ زیادہ آپ نے انسانی جو تصاویر ہیں ان پہ کیا ہے نیچر کے بارے میں آپ کا نہیں خیال کہ وہ بھی بنانی چاہیے نیچر پہ بھی آپ کرتے ہو پینٹنگ؟ ہن جی نیچر پہ بھی کرتا ہوں لیکن وہ کم کرتا ہوں زیادہ یہ سکیچنگ کرتا رہتا ہوں اب وہ بناؤں گا اور میں سکتے ہیں کہ وہ زیادہ ہوئی بناؤں گا اچھا آپ کی ایک ویڈیو دیکھیں میں نے آپ نے 3D بنائی ہوئی تھی وہ بہت زبردست بڑے لوگوں نے اس کی تعریف کی آپ نے کپڑوں کی مدد سے ایک سکیچ بنایا اور کمال سکیچ تھا اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کام ہے کیسے خیال آیا تھا وہ بنانے کا؟ وہ بس میں پیپر تھے نا پہلے میں نے تو فارق وہاں پیپروں سے تو میں نے کچھ نہ کچھ کرنا تھا تصویریں تھوڑی میں نے 3D پہلے دیکھی تھی یوٹیوب پہ بھی لیکن وہ ایسی نہیں تھی دوسرے وہ دیوال پینٹنگ تھی تو میں نے سوچا اب کچھ کرتا ہوں انہیں بناتا ہوں تو پھر وہ بنائی تصویر اپنی کون سی ایسی تصویر سب سے زیادہ پسند ہے اس کیچ جو آپ نے بنائے ہو اور آپ کو خود پسند ہو یہ جو بلیک ان وائٹ میں بناتا ہوں ایک بڑی عورت کا بنایا تھا اور ایسے یہ جو اب 3D بنائی ہے یہ مجھے بڑی پسند ہے ایسے اب بناؤں گا اور یہ تو ابھی ایک پہلی بنائی تھی نا صحیح نہیں بنی تو کتنی پریکٹس لگتی ہے بنانے پہ بنانے پہ یہ 3D کوئی بھی وہ دوسرے سکیچ تو آرام سے اب بن جاتے پہلے تو نہیں بنتے تھے صحیح لگن اب صحیح بنا رہتا ہوں اچھا کوئی ڈائریکٹ استاد بھی ہے جسے دکھاتے ہو کام جسے سیکھتے ہو نہیں یہی بس یوٹیوب سے پہلے تو نہیں تھا یوٹیوب بھی پہ ایسے بناتا رہتا تھا اب سال دو ہو گیا یوٹیوب بھی تھوڑا سو دیکھتا ہوں اچھا آپ کو پتے آپ کے ہاتھ بڑے قیمتی ہیں اللہ نے بہت خاص ہاتھ بنایاں کیونکہ جیسا آپ کام کرتے ہو ایسا ہر کوئی نہیں کر سکتا یہ صرف ہاتھ سے نہیں بنتی ہے بس دماغ کاریتا ہوتا ہے دماغ کاریتا ہوتا ہے دماغ کاریتا ہوتا ہے تو اب اچھی بنا لیتا ہوں ابھی تو اور آگے بنانی ہے اچھی بھول ابھی تو یہ نہیں بنانی ہے اتنی کون سپورٹ کرتے ہیں گھر والوں میں ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی سپورٹ کرتا ہے تو آپ آگے جاتے ہو اس طرح کے فیلڈ میں آپ آرٹیسٹ بنتے ہو گھر میں کون سپورٹ کرتے ہیں گھر میں سارے کرتے ہیں لیکن بڑے بھائی ہیں میرے وہ ایک لہور ہوتے ہیں شمروز دوسرا شہزور ہے وہ اسلامباد میں ہوتا ہے اور یہ چھوٹا بھائی میرے سے بڑا شمروز یہ سارے میری بڑی مدد کرتے ہیں یہی لے کے آتے ہیں سارا سمان جو بھی ہوتا ہے اودر سے یہی لے کے آتے ہیں اچھا ایک لیونارڈو نے پینٹنگ بنائی تھی مونالیزا اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو انشورنس ہے وہ تقریباً ایک خرب روپے کی ہے پینٹنگز زیتنی مہنگی کیوں ہوتی ہیں پینٹنگز کیونکہ وہ جو آرٹیسٹ ہوتا ہے وہ اپنے اندر کی بات باہر نکالتا ہے تو اسی وجہ سے وہ مہنگی ہوتی ہیں کیونکہ وہ تصویریں جو کھیچیں بھی ہوتی ہیں وہ تو اسی سے جو سامنے آتی ہے لیکن جو دوسری ہوتی ہے وہ بناتا ہے بندہ خود تو اس کی اسی لئے کیمہ زیادہ ہوتی ہے کہ وہ خود کی نمائش کر رہا ہوتا ہے اچھا کہتے ہیں کہ جو مصور ہوتا ہے یہ آرٹیسٹ کوئی بھی ہو وہ بڑا رحم دل نرحم دل حساس ہوتا ہے آپ بھی حساس ہو نہیں اتنا تو حساس نہیں ہوگا نہیں ہو حساس یہ بڑی عجیب بات ہے ہوں لیکن اتنا نہیں آپ جب کوئی سکیچ بناتے ہو تو کہاں سے آغاز کرتے ہو میں یہ جانا چاہوں گا کہ اتنا آپ پیارا جو سکیچ بنا ہوتے اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے پہلے آپ مائنڈ میں اس کا سکیچ بناتے ہو پہلے اس کو سوچنا پڑتا ہے بیٹھ کے دیکھنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد اس کو شروع کرتے ہیں اور اس کا پہلے ہر طریقہ تصویر کا الگ الگ ہوتا ہے وہ تصویر پہ ہوتا ہے کیسے تصویر سامنے آئے زیادہ تو آنکھوں سے شروع ہوتا ہے اچھا آنکھوں سے سب سے مشکل پینٹنگ کون سے ہوتی ہے مشکل یہی 3D پینٹنگ مشکل ہوتی کیونکہ اس کو بار بار دور سے جا کے دیکھنا کٹا ہے پھر بنانا پڑتا ہے مختلف انگل سے آپ دیکھو گے کہ کہاں سے کیسے بن رہی ہے دوسری کو تو سامنے رکھ کے بس بنانا ہوتا ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے اچھا ابھی آپ میٹرک کے سٹوڈنٹ ہو فیوچر میں کیا کرنے کا پلان ہے فیوچر میں میں نے لاہور جانا ہے نظر بھائی کے پاس انسی اے کالیج ہے اس میں تو ادھر سے آگے پھر انشاءاللہ سخت میند کروں گا آگے جاؤں گا بڑھوں گا آرٹس بنوں گا اچھا اب یہ بتائیں کہ نمائش ہوتی ہے پینٹنگز کی بہت لوگ شوق رکھتے ہیں کہیں آپ نے بھی کبھی اپنی بننے ہوئے جاب کے فان پا رہے ہیں آپ نے کہیں نمائش کرنے کی کوشش کی کسی نمائش کا حصہ بنے آپ نہیں ابھی نہیں ابھی میں بس سکول سے فارغ ہوں تو اب کروں گا سارا کچھ ابھی لگاؤں گا بناؤں گا اور بناؤں گا نمائش بگاؤں گا چلیں شاہب اب آپ کی کچھ بنی ہوئی پینٹنگز دیکھتے ہیں اور آپ ہمیں بھی کچھ ابھی بنا کے دکھائیں گے جی ٹھیک ہے ضرور چلیں یہ بھی وارٹر کلر پینٹنگ ہے یہ میں نے کافی پہلے بنائی تھی تین سال پہلے یہ بھی وارٹر کلر پینٹنگ ہے اوکے یہ بھی وارٹر کلر پینٹنگ ہے اوکے یہ بھی میں نے کافی پہلے بنائی تھی یہ بھی چار سال پہلے بنائی تھی یہ اپنا بچپن زہن میں رکھ کے بنائی تھی نہیں یہ میں نے گوگل سے اٹھائی تھی اچھا گوگل سے اٹھائی تھی ایک راہت فتح علی خان ساتھ گئی واو آپ نے راہت فتح علی خان بہت کمال پینٹنگ بنائی یہ ایک جان سینہ کنی جان سینہ اور یہ ایک سرمانہ کانو کی پینٹنگ واو اس میں یہ یہ پینسل کلر وائٹ اور بلیک پینسل سے بنائی تھی میں نے واو ایک سال پہلے بنائی تھی یہ میں نے پچھلے سال بنائی تھی اس کو بنانے میں کافی ٹائم لگ گیا تھا ایک دن دیر دن پر آتا یہ میں نے ایسی شروع پہلی پہلی بنائی تھی ایسی تصویریں شروع کرنے لگاتا نا تو یہ پہلی تصویریں زبردست تو رائٹنگ یہ آپ کی بیسٹ میں سے ہے یہ تصویریں یہ میں نے بنائی ہے نہیں یہ دو چار مہینے ہو گئے اس کو یہ وائٹ پینسل سے بنائی ہے اس میں تھوڑا پینٹ کب استعمال کی ہے اچھا پھر کوئی استاحت بھی ہے جسے دکھاتے ہو بنا کے یا بس اپنے پاس کلیکشن رکھ لیتے ہو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اپنے پاس کلیکشن رکھ لیتا ہوں اپنے پاس کلیکشن رکھ لیتا ہوں اوکے یہ بھی اس کے ساتھ بنائی تھی واہ امیزن یہ وائٹ پینسل یہ میں نے اس کے ساتھ بنائی یہ پہلی بنائی تھی میں نے اس طرح کی یہ آپ کی پہلی پہلی ہے نہیں یہ اس طرح کی بلیک وائٹ پہلی پہلی ہے بلیک وائٹ پہلی ٹھیک ہوگا سبردست یہ اس طرح کی آخری بنائی ہے واہ یہ میں نے اپنے بھائی کی بنائی تھی اچھا ماشاءاللہ صبر دست یہ جو ہے نا یہ بہت پرانی تصویر ہے میری یہ آپ نے جوتے کی جوگر کی بنائی ہے یہ کیوں بنائی تھی یہ ایسے ہی جوتے کو میں دیکھی دینا ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی میں نے تھوڑی اس میں اسی طرح کی چیزیں رکھ کے بنا رہا تھا نا ٹیبل پہ تو میں نے جوتہ رکھ کے اس کی پھر کھینچی تصویر دوستہ بنائی شاہب اب ہمیں کیا بنا کر دکھا رہے ہو آپ میں آپ کی تصویر بنا دکھتا ہوں ضرور ضرور ٹھیک ہے جی شاہب اب آپ کو اپنی میں تصویر دوں یا آپ مجھے یہیں دے کے بنا دے بس یہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائنا ہے سیدھا کھڑا ہو جاؤں ہلنا چلنا نہیں ہے اوہ مائی گاڈ اوکے فائن سٹارٹ کریں ٹھیک ہے آنکھیں بنا رہے ہو ہم جی آپ کو پتہ ہے لوگ آنکھوں کو بہت پسند کرتے ہیں آنکھوں پہ بڑی شاعری ہوتی ہے اچھا شاعری سنتے پڑھتے رہتے ہو نہیں شاعری مجھے پسند ہے نہیں پسند ہنجی میں بول تو سکتا ہوں نا ہنجی ہنجی بولیں اوکے شاہب آپ نے اتنی ساری پینٹنگز بنائی ہیں سب سے مشکل کون سے بنائی تھی سب سے مشکل وہ جو بلیک ان وائٹ نہیں تھی بوڑی عورت والی اور سب سے زیادہ مجھے بھی آپ کی وہ پینٹنگ پسند آئی ہے یہ جو اب آپ بنا رہے ہو اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک سکیچ بنانے پہ یہ ایک سکیچ میں تندرہ بیس منٹ یہ پچیس منٹ لگ جاتے ہیں کلیر اگر بنانی ہو تو اس میں ٹائم لگتا ہے دو چار گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں کبھی ایسا ہوا کہ کسی کو سکیچ بنا کے گفٹ کیا ہو جی کیا ہے مفت میں لے جاتے ہیں لوگ ہاں بھی تمہیں ایسی بناتے ہیں اچھا اچھا شاہب ابھی کچھ ایپس آگئیں آج کل جو سکیچ بنا دیتی ہیں بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں ان ایپس کو آپ کیسا دیکھتے ہو یہ آپ لوگوں کے لیے جو آپ ریال ورک کرنے والے آپ کے لیے تھوڑا سا ڈسٹرپنگ ہو جاتا ہوگا نہیں نہیں کوئی ڈسٹرپنگ پتہ چل جاتا ہے ایپس سے بنیوئی کا اور اصلی تصویر کا پتہ چل جاتا ہے اچھا شاہب یہ بتاؤ کیلی گرافی کی طرف بھی آپ نے کبھی کام کیا کچھ لکھا کیلی گرافنگ کرتا میں لکھنا ہے میرے لکھائی اتنی اچھی نہیں ہے میں نے کبھی کی نہیں کروں گا کبھی چھا ماشاءاللہ زبردست مجھے تو آویسلی بہت زیادہ پسند آئی ہے جی شاہب آپ کے کام کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے بہت سی نیک تمنائیں ہیں دعائیں ہیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی مزید کامیابیوں سے امکانار کرے ناظرین شاہب جیسے بچے یہ ٹیلنٹ ہیں ہماری دھرتی کا ہمارے شہر کا فخر ہیں بھکر نیٹورک نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ ایسے ٹیلنٹ کو پرموٹ کیا جا سکے سپورٹ کیا جا سکے اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کا بہت سا خیار رکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ